ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس بیلکم بیک تو اپر پلیٹفارم جے کے سٹڈی تو آج کس ویڈیو میں یہاں پہ ہم بات کریں گے جے کے پی بارڈر بٹیلینگ کریش کورس کے یعنی نالے سیکشن میں اور آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم اپنی جیوگرافی آف انڈیا کی یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس سے پہلے یہاں پہ ہسٹری کو کور کر لیا ہے جو ہماری موڈرن ہیسٹری ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کور کر لیا ہے اور ہم یہاں پہ جیوگرافی کرتے ہوئے چلیں گے تو جیوگرافی میں ہم یہاں پہ انڈیا کے یہاں پہ بیسک یہاں پہ جیوگرافی رہتی ہے اس کو یہاں پہ کور کرتے ہوئے چلیں گے کیونکہ اس سے بھی یہاں پہ بہت سے یہاں پہ کوشنز جو ہے وہ یہاں پہ ایکزیم میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت سے یہاں پہ ابری فیکٹ سے یہاں پہ آپ کو رو برو کرائے جائے گا کہ کون کون سے بیسک فیکٹس ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ پورا بتایا جائے گا تو اسے یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیبس جو ہے وہ ہمارا جی کے کا کیا ہے تو کئی یہاں پہ بچوں کو سلیبس نہیں پتا ہوتا اس لئے ہم سلیبس کو دیکھتے ہوئے چلیں گے تو اسے میں یہاں پہ ہسٹری آف انڈیا آئے گی یوگرافی آف انڈیا آئے گی پولٹی کے کچھ کوشن آتے ہیں پھر کرنٹ افیرز آتی ہے کلچر اینڈ آسنس آتی ہے سپورٹس کا کوشن آتے ہیں پھر سٹیٹنگ جی کے آئے گی پھر یہاں پہ جی کے بھی ریفرنس ٹو جی انڈ کے بیسک سائنس اور بیسک کمپیوٹر آئے گا تو ان سب ہی یہاں پہ سیکشن کو ہم یہاں پہ کور کرتے ہوئے چلیں گے تو ابھی ہماری ہسٹری ہو چکی ہے پھر یہاں پہ ہم جیوگرافیا بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ سائنس بھی سٹارٹ کر دیں گے اور پھر یہاں پہ آپ کو بیچ بیچ میں یہاں پہ کمپیوٹر اور پولٹی کے کچھ بھی یہاں پہ کروائے جائیں گے تو چلیں یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو ابھی تک آپ نے اگر ہسٹری کا یہاں پہ پورا یہاں پہ جو بھی ہماری سیریز ہے وہ یہاں پہ ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ یہاں پہ جرور دیکھیں وہاں سے بہت سے کوشنس آپ کو آنے والے ہیں لگ بک آپ کو تین نمبر کے کوشن اس ہسٹری پورشن میں سے آ جائیں گے تو جیوگرافی سیکشن میں سے زیادہ کوشن آتے ہیں تو جہاں پہ ہماری جیوگرافی سے لگ بک پانچ مارکس کا یہاں پہ کوشنس یہاں پہ آنے والے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لئے پانچ مارکس بہت جروری ہیں تو جب بھی ہم یہاں پہ سب سے پہلے پڑیں گے تو اس سے آپ کے یہاں پہ پانچ مارکس کنفرم ہو جائیں گے اگر آپ یہاں پہ ہر ایک بیسک فیکٹ کو یہاں پہ دیان سے سنتے ہیں اور دیان سے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو چلے یہاں پہ شروع کرتے ہیں آج کا سیشن تو آج کے سیشن میں یہاں پہ ہم جیوگرافی آف انڈیا جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں اور پارٹ ون میں ہم یہاں پہ دیکسٹر فیکٹس کے ساتھ یہاں پہ کرتے ہو چلیں گے تو سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم بیسک انفرمیشن کو سٹارٹ کر رہے ہیں جو انڈیا کی یہاں پہ بیسک انفرمیشن ہے اس کو ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں سب سے یہاں پہ پہلے کہتا ہے کہ انڈیا رینک 7 in terms of area تو یہاں پہ بھارت کی یہ رینک ہے in terms of area تو وہ یہاں پہ ساتھ میں نمبر پر آتی ہے تو یہاں پہ پہلے نمبر پر کون آتا ہے area میں سے وہ یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ رشیہ تو رشیہ یہاں پہ جو ہے وہ فرسٹ نمبر پر آتا ہے ان ٹرمس آف ایریا اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ان ٹرمس آف پاپولیشن تو ان ٹرمس آف پاپولیشن میں بھارت کا یہاں ستھان ہے وہ یہاں پہ سیکنڈ نمبر بڑھاتا ہے ان ٹرمس آف پاپولیشن میں اور یہاں پہ اگر فرسٹ نمبر کی بات کرے تو فرسٹ نمبر پر آتا ہے یہاں پر چائنا تجھے یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے فرسٹ یہاں پر کون آتا ہے اور بھارت کی رنگ کیا ہے تجھے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے contribute 2.42% area and 70.40% population to the world تو یہاں پر بھارت میں یہاں بھارت ہے وہ یہاں پر area کو 2.42% یہاں پر اس میں کرتا ہے contribute کرتا ہے اس 17.44% یہاں پر population میں یہاں پر بھارت میں اس کا contribution ہے یعنی بھارت کی population ورلڈ کے مقابلے اتنی ہیں اور area یہاں پر اتنا ہیں اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے share largest boundary with the بنگلہ دیش تو یہ یہاں پر آپ کو کوشن پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر بھارت ہے وہ یہاں پر کس دیش کے ساتھ اس کی سب سے بڑی لمبی boundary ہے تو وہ ہے یہاں پر بنگلہ دیش کے ساتھ اور یہاں پر اگر ہم اس کے distance کی بات کریں تو یہاں پر 4096 کلومیٹر یہاں پر اس کا یہاں distance ہے اور سب سے یہاں پر boundary یہاں پر بنگلہ دیش کے ساتھ جو بھارت ہے وہ یہاں پر share کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں next کی تو next میں یہاں پر آتا ہے کہ smallest یہاں پر کس کے ساتھ share کرتا ہے تو smallest share کرتا ہے افغانستان کے ساتھ یہ share کرتا ہے یہاں پر 106 کلومیٹر تو یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر largest boundary کس کے ساتھ share کرتا ہے اور smallest boundary یہاں پر کس کے ساتھ share کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو other countries کے ساتھ یہاں پر بھارت اپنی بونٹریز شیئر کرتا ہے تو وہ یہاں پہ بنگلہ دیش ہے چائنہ ہے پاکستان ہے نیپال ہے بھٹان ہے میانمار ہے اور افغانستان ہے یعنی کل ملا کے کل سات دیشوں کے ساتھ جو بھارت ہے وہ اپنی یہاں پہ بونٹریز جو ہے وہ شیئر کرتا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا بھی یہاں پہ کوشن آپ کو پوشا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ کتنے دیشوں کے ساتھ جو بھارت ہے وہ اپنی انٹرنیشنل باؤنڈریز کو یہاں پہ شیئر کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ انڈیا میں یہ تراپک آف کینسر ہے وہ پاسس کرتی ہے یہاں پہ آٹھ سٹیٹس میں تو یہاں پہ آٹھ سٹیٹس کن کونسی ہے جہے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو گجرات ہے راجستان ہے مدیہ پردیش ہے یارگھنڈ ہے شتیزگڑ ہے بیسٹ بینگال ہے تریپورا ہے اور میزورم ہے تو ان آٹھ سٹیٹوں میں یہاں پہ ٹراپک آف کینسر جو ہے وہ ہے لائن ہے وہ پاس آٹھ کرتی ہے تو یہ آپ کو موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آگے ہم بات کریں تو ٹراپک آف کینسر کے یہ کوڈینیٹس ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہاں پہ 23.5 نارتھ میں تو یہاں پہ آپ کو اس کے کوڈینیٹس بھی یہاں پہ پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں پہ ٹراپک آف کینسر کے کوڈینیٹس یہاں پہ کتنے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ انڈو مانو نکوبر آئی لینڈ ہے جو وہ ہے وہ لائی کرتا ہے بے آف بنگال میں اور لکشت بیب جو ہے وہ لائی کرتا ہے آرابین سی میں تو یہاں سے ایک کوشن یہاں پہ آپ کا نکل کر آتا ہے وہ کوشن یہاں پہ کیا ہوتا ہے تو وہ کوشن ہوتا ہے کہ یہاں پہ انڈین اوشن اس کے بعد بے آف بنگال اور یہاں پہ آپ کا آرابین سی تو یہ یہاں پہ تین چیزے آپس میں یہاں پہ کب تینوں چیزے کٹھے ملتی ہیں تو وہ کس پوائنٹ پر آکے ملتی ہے تو وہ ملتی ہے آپ کی کنیا کماری میں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو کنیا کماری میں آکر یہاں پہ انڈیا نوشن بے آف بنگال اور یہاں پہ عربین سی تو یہ تینوں یہاں پہ آکر کنیا کماری پوائنٹ میں آکر یہاں ملتے ہیں آگے بات کرتے ہیں تو گلف آف مینار جو ہے اور پارک آف سٹیٹ جو ہے وہ سپریٹ کرتا ہے بارت کو شرلنکا سے تو یہ یہاں پہ most important fact ہے کہ بارت کو یہاں پہ شرلنکا سے کون سپریٹ کرتا ہے تو وہ یہاں پہ کرتا ہے گلف آف مینار اور پارک آف سٹیٹ آگے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آگے یہاں پہ ہمارا آتا ہے کہ یہ انڈین سٹینڈر ٹائم ہے وہ یہاں پہ کتنا ہے تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے گین بیچ مین ٹائم سے وہ ہے یہاں پہ ساڑھے پانچ گھنٹے آگے پلس یہاں پہ آپ میں کہتا ہے کہ ساڑھے پانچ گھنٹے آگے ہے تو یہاں پہ کئیوں کو صرف پتا ہوتا ہے کہ ساڑھے پانچ گھنٹے ہے یہ نہیں پتا ہوتا یہاں پہ آگے ہے کہ پیچھے ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جو انڈین سٹینڈر ٹائم کی جو لائن ہے وہ پاس کرتی ہے اللہ آباس سے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ اور بات کریں تو بارت کا جو سٹینڈر ٹائم ہے وہ یہاں پہ اگزیکٹ ٹائم وہ کہاں سے لیا گیا ہے تو وہ یہاں پہ لیا ہے مرزا پور سے تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے جے کوشن آپ کے فورت کلاس ایکزام میں بھی یہاں پہ پوچھا گیا تھا بات کرتے ہیں آگے فیکٹس کی تو آگے یہاں پہ کہتا ہے سٹیٹ بھی دا لانگسٹ کوسٹ لائن تو یہاں پہ کونسی یہاں پہ سٹیٹ ہے جس کے یہاں پہ لانگسٹ کوسٹ لائن ہے کوسٹ لائن ہے کہ تٹیٹ سیما لگتی ہے سمندری چرٹ لگتا ہے تو وہ ہے یہاں پہ گجرات اور یہاں پہ کتنے کلومیٹر کی ہے تو یہ ہے یہاں پہ سیونٹی فائیو ہنڈرڈ کلومیٹر کے لگ بگ یہاں پہ اس کی وہ ڈسٹینس ہے یعنی اس کی جو سیما ہے جو یہاں پہ سمندر سے لگتی ہے گجرات کی تو آگے ہم بات کرتے ہیں ساؤ تھرموسٹ پوائنٹ یہ بارت کا ساؤ تھرموسٹ پوائنٹ ہے وہ کونسا ہے تو وہ ہے یہاں پہ اندرہ پوائنٹ آگے بات کرتے ہیں تو آگے یہاں پہ ہمارا آتا ہے نارتھر موسٹ پوائنٹ تو نارتھر موسٹ پوائنٹ ہے اندیرہ کنل بیسٹر موسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا یہاں پہ بیسٹ آف کوہر موٹا اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے ہمارا ایسٹر موسٹ پوائنٹ تو وہ ہے ہمارا کیبیتو اور کیبیتو میں آتا ہے یہاں پہ نچل پردیش میں کوہر موٹا آتا ہے ہمارا کہاں پہ یہ آتا ہے ہمارا گجرات میں پھر یہاں پر Northern Most Point جی ہے ہمارا یہاں پہ کہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ ہمارا آتا ہے ychمالیاز میں تو یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے Northern Most Point کون سا ہے انڈیا کا Basstor Most Point کون سا ہے Eastern کون سا ہے اور یہاں پہ Southern کون سا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب پتا ہونا چاہیے یہاں پہ آگے ہم بات کرتے ہیں بھارت کی فیزیографی کی بیسک انفارمیشن میں ہم نے یہاں پہ سبی کچھ کبھر کر لیا ہے کہ یہاں پہ basic کیا کہہ رہتا ہے area کہاں پہ کہہ رہتا ہے population یہاں پہ کہہ رہتی ہے tropic of cancer یہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے ایک اور بعد یہاں پہ جو انڈیا کا standard time ہے وہ یہاں پہ کونسے coordinates سے لیا گیا ہے تو وہ لیا گیا ہے یہاں پہ 82.5 North East coordinates ہے تو یہ بھی یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو coordinates بھی یہاں پہ کئی بار پوچھ لیتے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آگے بات کرتے ہیں ہم بھارت کی physiography سے کہ بھارت کا یہاں پہ area ہے جتنا بھی وہ یہاں پہ کس سے یہاں پہ گیرا ہوا ہے تو وہ ہے یہاں پہ ہیمالیس سے پھر یہاں پہ planes آتے ہیں بھارت کے پھر یہاں پہ plateauز آتے ہیں پھر یہاں پہ coaster planes آتے ہیں پھر یہاں پہ islands آتے ہیں تو یہ یہاں پہ most important part ہے especially basic اور physiography بھارت کی کیونکہ یہاں سے بہت سارے questions آپ کے exam میں یہاں پہ پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم سبھی parts کو ایک ایک کرتے پڑھتے ہوئے یہاں پہ چلیں گے کہ یہاں پہ ہر ایک part یہاں پہ کیا importance play کرتا ہے تو بڑھتے ہیں ہم آگے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمالیس کی تو ہمالیس میں یہاں پہ چار پارٹ میں ہوتا ہے وہ یہاں پہ کون سا ہے تو یہاں پہ outer ہمالیس پھر یہاں پہ آتا ہے middle ہمالیس پھر یہاں پہ آتا ہے lesser ہمالیس اور fourth one جو ہے وہ ہے یہاں پہ trans ہمالیہ jones تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو fourth one ہے وہ ہے trans ہمالیس jones تو یہاں پہ outer ہمالیس ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں جہاں یہاں پہ دوبرا بیلی تو یہاں پہ اس میں آتے ہیں آگے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میپس کے تھوہ آپ کو یہاں پہ ہم پورا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آوٹر ہیمالیس کون سا ہے لیسر ہیمالیس کون سا ہے اور میڈل ہیمالیس یہاں پہ کون سا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو یہ اوپر والا پارٹ ہے اتنا والا تو یہاں پہ جہاں سے لے کر یہاں تک یہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ آتا ہے ہمارا آوٹر ہیمالیس تو یہاں پہ پور آوٹر ہیمالیس آ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو نیچے سے یہاں پہ لائن جاتی ہے یہ یہاں پہ آ جاتی ہے ہماری کونسی یہ ہماری آ جاتی ہے میڈل ہیمالیس کی اس کے نیچے سے تھوڑا سا یہاں پہ آ جاتی ہے ہماری کونسی پھر یہ ہماری آ جاتی ہے یہاں پہ لیسر ہیمالیس جہاں پہ شیوالک بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ اب کوTUم maps کے تھوڑ بھی پورا یہاں پہ سمجھا دیا ہے کہ یہاں پہ outer himalists کا uhusion کونسا ہوتا ہے پورے map میں تو وہ یہاں پہ یہ والا uhusion ہوتا ہے جہاں سے لے کر یہاں پہ پورا اوپر تک اور یہاں پہ ناچال پردیش کا کچھ پار بھی یہاں پہ کور کرتا ہے پھر یہاں پہ middle himalists اس کے ٹھیک نیچے آ جاتا ہے پھر lesser himalists یہاں پہ ٹھیک اس کے نیچے آ جاتا ہے یہاں پہ پورا رہتا ہے تو یہاں پیشے سے start ہوتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کس کی یہاں پہ آگے ہم بات کرتے ہیں اپنے گریٹر پلینز کی تو یہاں پہ چار ہمارے گریٹر پلینز ہیں وہ یہاں پہ کون کون سے ہیں تو وہ ہے یہاں پہ راجستان پلین پھر یہاں پہ آتا ہے ہمارا پنجاب ہریانہ پلین پھر ہمارا یہاں پہ آتا ہے گنگا پلین پھر یہاں پہ آتا ہے ہمارا برحمہ پوتر پلین تو یہاں پہ چار پلینز رہتے ہیں پورے تو یہاں پہ اس کی جو رینج ہے تو یہ راجستان کو پورا کور کرتا ہے یہ پنجاب سے لے کر ہریانہ تک پورا کور کرتا ہے گنگا پلین جو ہے وہ یہ کور کرتا ہے کس کو یوپی کو کور کرتا ہے بیہار کو کور کرتا ہے پھر یہاں پہ بیسٹ بینگال کو کور کرتا ہے تو یہاں پہ یہ گنگا پلین ان یہاں پہ تین راجے کو یہاں پہ کور کرتا ہے اس کے بعد برحمہ پتر پلین جو ہے یہاں پہ سکم کو کور کرتا ہے ارناچل پردش کو کور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نیچے والے جو یہاں پر کچھ status ہیں ان کو بھی یہاں پر کور کرتا ہوا چلتا ہے یہاں پر بہرہ greater plane argues ہے اس میں یہاں پر آپ کو پورک سکتے ہیں کہ جو گنگا plane ہے وہ یہاں پر کون کون سے status میں لایگ کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے آگے ہم بڑھتے ہیں تو آگے ہم بات کرتے ہیں plateyus کی تو plateyus میں یہاں پر cntral island آتا ہے پھر یہاں پہ ہمارا مالبہ پلیٹ ہواتی ہے پھر یہاں پہ ڈیکن پلیٹ ہواتا ہے پھر میگالیا پلیٹ ہواتا ہے پھر یہاں پہ شوٹا ناکبر پلیٹ ہواتا ہے تو جہاں پہ پانچ یہاں پہ آتے ہیں تو جہاں پہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیٹیل میں کہ یہاں پہ سینٹر آئی لینڈ میں کونکونسی پہاڑیاں آتی ہیں اس کی رینج کیا ہے اس کے بعد بات یہاں پہ کون سی سٹیٹس میں لائی کرتا ہے تو ان کے بارے میں ہم یہاں پہ نیکسٹ پارٹ میں پورا ڈیٹیل میں پڑیں گے پہلے آپ کو یہاں پہ پورا آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ ان سب کی پوزیشنز کیا رہتی ہے اور کون کون سے یہاں پہ پلیٹیس ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کے بعد ہمارا پھر سے مپ آتا ہے تو یہاں پہ ہم مپ دیکھتے ہیں کہ گریٹر پلینز اور پلیٹیس کی کون کون سی پوزیشن رہتی ہے تو یہاں پہ پارٹ یہاں پہ ابھی تک ہو چکا تھا تو یہ ہمارا ہمالیس میں آ جاتا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ راجستان کا جو پلین ایریا ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے راجستان پلین میں اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پورا آ جاتا ہے کس کے انڈر یہاں پہ آ جاتا ہے راجستان پنجاب اور حریانہ کے پلین میں اس کے بعد یہاں پہ یہ ایریا جو ہے اتنا یہ یہاں پہ آجاتا ہے کونسا گنگا پلین میں اس کے بعد یہاں پہ جو ریمیننگ ایریا ہے اور یہ بھلا ایریا ہے یعنی ہمالیس کے ٹھیک نیچے وہ یہاں پہ آجاتا ہے برمہ پوتر کا ایریا تو یہ یہاں پہ ایریا بھی تک ہم نے کور کر لیا کہ جو اوپر کا ایریا رہتا ہے وہ یہاں پہ رہتا ہے کونسا ہمالیس کا ایریا پھر راجستان کا ایریا یہاں پہ جے رہتا ہے پنجاب حریانہ کا جے رہتا ہے گنگا پلین کا جے رہتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا آتا ہے لاسٹ والا بھرہم پوتر پلین وہ یہاں پہ یہ ایریا اتنا دنہ یہاں پہ کور کرتا ہے تو یہ یہاں پہ آ گیا اس کے بعد ہم یہاں پہ پلیٹیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سینٹرل آئیلینڈ کی بات کرتے ہیں تو سینٹرل آئیلینڈ کا جو ایریا ہے وہ یہاں پہ کونسا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو سینٹرل آئیلینڈ جے ہے جو اتنا سارا ایریا جو ہے وہ یہاں پہ سینٹرل آئیلینڈ یہاں پہ کور کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں دیکن پلیٹیو کی دیکن پلیٹیو یہاں پہ جے والا ایریا یہاں پہ پورا کور کرتا ہے تو جے والا یہاں پہ ایریا دیکن پلیٹیو کور کر لے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کس کی اس کے بعد یہاں پہ ہمارا آتا ہے یہاں پہ میگالیا پلیٹیو تو میگالیا پلیٹیو یہاں پہ جے والا آ جائے گا تو یہاں پہ اس ایک کوشن یہاں پہ نکل کر آتا ہے کہ میگالیا پلیٹیو اور یہاں پہ سینٹرل آئی لینڈ کیو پلیٹیو ہے جن جس کو پینیسولر پلیٹیو بھی کہتے ہیں تو اس کو یہاں پہ کون سا چیز الگ کرتی ہے تو وہ یہاں پہ ہمارا آتا ہے کون سا وہ یہاں پہ ہمارا راج محل گیپ ہمارا ہو چکا ہے تو یہ یہاں پہ ہمارا آ چکا ہے سینٹر آئیلینڈ یہ ہمارا آ چکا ہے ڈیکن پلیٹیو یہ ہمارا چکا ہے مگالے پلیٹیو اس کے بعد یہاں پہ جو ریجن ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمارا جاتا ہے شوٹا ناکپور پلیٹیو تو یہاں پہ ہمارے پلیٹیو رہتے ہیں تو یہاں پہ چا ٹائپس کے یہاں پہ رہیں گے ہمارے پلیٹیو اس کے بعد یہاں پہ اور بات کرتے ہیں تو ان پلیٹیو کے اندر یہاں پہ کیا آتا ہے تو یہ یہاں پہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو بھی ریجن ہے اس کو ہم یہاں پہ بولتے ہیں ویسٹرن گارڈ جہاں سے لے کر یہاں تک ریجن جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں اسٹرن گارڈ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں سے لے کر یہاں تک ویسٹرن گارڈ آ جائے گا یہاں سے لے کر یہاں تک اسٹرن گارڈ آ جائے گا تو یہ یہاں پہ پورا رہتا ہے تو باقی یہاں پہ ویسٹرن گارڈ میں کون کون سی یہاں پہ پہاڑیاں ہوتی ہیں اسٹرن گارڈ میں کون سی کون سی ہوتی ہیں اور اس پورے پینیسول پلیٹیو کو ہم یہاں پہ پورا ڈیٹیل میں پڑھیں گے نیکسٹ پارٹ میں فلحال آپ کو پتہ ہونا چاہیے فل میپ میں کہ یہاں پہ کون کون سا ایریا کون کون سے کور کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آلماست ہمارا پورا ایریا جو ہے وہ کور ہو چکا ہے پہلے ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسکس کیا یہ ہے ہمارا ہمالیس آجے گا جہاں سے لے کر پھر یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے جو ہے جو پورا ہمارا کیا جاتا ہے یہ ہمارے پلینس آجاتے ہیں پھر یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں تو نیچے یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو نیچے یہاں پہ جہاں سے لے کر اور یہاں تک ہمارے پلیٹیوز آتے ہیں نیچے تک یہاں پہ پلیٹیز آتے ہیں پھر یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے گارڈز آتے ہیں بیسٹر گارڈ اور اسٹر گارڈ پھر یہاں پہ یہ ایریا جو ہے یہ بھی میکسیم پلیٹیز کے اندر جو ہے یا کوسٹر پلیٹز کے اندر جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو نیکسٹ پارٹ میں فول ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے تو نیکسٹ یہاں پہ جب ہمارے آتے ہیں پھر ہمارے آئیلینڈ آتے ہیں تو ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑیں گے اور کوسٹر پلیٹز کی ہم بات کر رہیتے ہیں تو کوسٹر پلیٹز یہاں پہ یہ تو ہمارے یہاں پہ اسٹر گارڈ آ گیا اس کے ساتھ تھوڑا اور ایکسٹینڈ ہم کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے کوسٹر پلیٹز آ جاتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ادھر سے بھی یہاں پہ بیسٹر کوسٹر پلیٹز ہوتے ہیں وہ اسٹر کوسٹر پلیٹز ہوتے ہیں انڈرمان اور نکوبار آئیلنڈ ہے تو اس کے بارے میں ہم یہاں پہ اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو فیلال یہ فرسٹ پارٹ میں اتنا ہی تھا آئی ہوپ آپ سب کو یہاں پہ پورا پتا چل گیا ہوگا یہ جیویوگرافی سیکشن میں کیا کیا رہنے بالا ہے اور یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ رہتا ہے تو فرسٹ پارٹ میں فیلال اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ آپ کے لئے بہت محنت کی جا رہی ہے آئی ہوپ آپ سب ہمیں سپورٹ کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور جیادہ سے جیادہ شیئر کریں گے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں گے کیونکہ اس بار یہاں پہ آپ کا جے کے پی جو ہے وہ یہاں پہ ریٹن جو ہے وہ کلیر ہم کروا کر ہی رہیں گے بس آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہے ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ پارٹ میں